ڈی ایچے گجرانوالا میں بائنگ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت مفید ہوگی ڈی ایچے گجرانوالا میں سیلنگ کے ریلیٹڈ بھی اگر آپ اپنا پروٹ یا فائل سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے میرا نام نویدہ حمدہ اور میں ای پروپرٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ای پروپرٹی دوہزار چار سے ریل سٹیٹ سیکٹر میں پروپر کام جو ہے سرانجام دے رہا ہے اس وقت چھے ڈی ایچے میں ریجسٹر ہے ڈی ایچے لاہور ملتان گجرانوالا بہاولپور پشاور اور ڈی ایچے کوئٹا میں ان ڈی ایچے کے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی کیوری یا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو سکرنگ پر دیئے گئے نمبر سے ہم پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ورڈ سپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا ان آل ڈی ایچے کے ریلیٹڈ لیٹس اپ ڈیٹس اور فائل کے ریٹ ڈیلی وائز اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ آپ جا کر جوئن کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ڈی ایچے گجرانوالا کی کریٹ مارکیٹ فائل پلوٹ اور کمرشل کے ریلیٹڈ کیا ریٹ چل رہا ہے اور کیا ٹرینٹ ہے مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ہے یا اپ ورڈ ہے پچھلے ویک سے اور آج تک کیا ڈیفرنس آیا ہے ریٹس اپ گئے ہیں فائلز کے یا ڈاؤن آئے سب سے پہلے بات کروں تو ریٹس کی پچھلے ویک سے اب تک تقریباً ہر فائل کے پیچھے پچاس سے پچاس ہزار روپے ڈاؤن ورڈ آئی ہے تو بات کرلوں آج کے مارکیٹ کی تو جو پانچ مرلہ ہے وہ انتیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اس طرح بات کروں دس مرلہ کی دس مرلہ چھیالیس لاکھ روپے میں اور ایک کنال کی بات کروں بہتر لاکھ پچاس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اب بات کرلیں ایفیڈیویٹس کی ایفیڈیویٹس کو آپ کو بتایا ایک لاکھ کا ڈیفرنس ہوتا ہے میکسیمم ایک لاکھ کا ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ اس کے ٹرانسفر ایکسپینسیب جو ہے وہ کم ہوتے ہیں صرف سنتالیس ہزار روپے ہمیں پی کرنا ہوتا ہے اور ہماری وہ فائل جو ہے ایلوکیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب بات کرلیں پلوٹس کی پلوٹس میں وہاں پر کٹنگ جو دیکھنے کو ہمیں ملے گی پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال پانچ مرلا کی بات کروں تو ٹو ٹائپس ہیں ایک وہ سیکٹرز ہیں جو تقریباً 80% ڈیویلمنٹ ہے اور ایک وہ سیکٹر ہے جو ابھی انڈیویلمنٹ ہے پہلے ہم ڈیویلمنٹ سیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں ان کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز تیرہ لاکھ روپے ہیں پانچ مرلا کے اوپر جو تین سال کے پی ڈیٹ میں ہم نے دینے ہوتے ہیں جن کے سٹارٹنگ ڈیٹ تو جو تھی اپریل دوہدار بائس اور اینڈنگ ڈیٹ جنوری پچیس ڈیویلمنٹ سیکٹرز کے ریٹس کی پانچ مرلا وہاں پر ہمیں پلوٹ جو ملتا ہے وہ تقریباً 35 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جسے سی سیکٹر کہتے ہیں اس کے سب سیکٹر سی فائیو ہیں یعنی سی ون سی ٹو سی تھری سی فور اور سی فائیو وہ ہمیں مل جاتا ہے 35 لاکھ سے سٹارٹ ہو کر اور میکسیمم 42 سے 45 لاکھ روپے ان پر لوکیشن ڈیمانڈ چلی جاتی ہے کیٹیگری پلوٹ کی اور یہ کاؤسٹ آف لینڈ کی ڈیل ہوتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ یہاں پر بائنگ کرتے ہیں پلوٹ کی تو سب سے جو ہارٹ بلوکس ہیں وہ سی فور اور سی فائیو ہیں بات کریں کیس سیکٹر کی جو انڈیویلمنٹ ہے وہاں پر مینیمم ریٹ 28 لاکھ سے سٹارٹ ہو کر میکسیمم 36 سے 38 لاکھ روپے ان پر لوکیشن ڈیمانڈ چلی جاتی ہے اب وہاں پر جو اگر آپ پلوٹ بائنگ کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح بات کرلیں دس مرلہ کی دس مرلہ میں بھی دو سیکٹر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایک انڈیویلمنٹ سیکٹر ہے دوسرا انڈیویلمنٹ سیکٹر ہے اب جو انڈیویلمنٹ سیکٹر ہے وہاں پر ریٹ 28 لاکھ سے سٹارٹ ہو کر 75 لاکھ تک چلا جاتا ہے اس کے اوپر انڈیویلمنٹ چالجز 18 لاکھ روپے ہیں اور ٹائم پیڈٹ 3 سال کا ہے انڈیویلمنٹ سیکٹر کی وہاں پر تقریباً ہمیں 54 لاکھ 55 لاکھ سے سٹارٹ ہو کر میکسیمم 62 لاکھ تک جو ہے پلوٹ ایزیلی پروائیڈ ہو جاتے ہیں انڈیویلمنٹ سیکٹر L1 ہے اور اسی طرح ڈیویلمنٹ سیکٹر G1 G2 اور C5 ہے اور سب سے جو ہارٹ 10 مرلا کی جس میں زیادہ بائنگ بنتی ہے وہ G2 اور C5 ہے اب بات کر لیتے ہیں ایک کنال کی ایک کنال میں سب سے ہارٹ جو بلوک ہے وہ G بلوک ہے کیونکہ وہ ڈیویلمنٹ ہے اور L اور M بلوک جو ہے انڈیویلمنٹ ہے سب سے کم ریٹ کی بات کروں تو M بلوک میں وہاں پر 78 لاکھ سے پلوٹ سٹارڈ ہو جاتا ہے کاؤس اپ لینڈ اور میکسیم چلا جاتا ہے 85 سے 90 لاکھ روپے کاؤس اپ لینڈ کی یہ ڈیل ہوتی ہے اور ان کے اوپر ڈیویلمنٹ چارجز 32 لاکھ روپے ہیں جن کا ٹائم پیریڈ تین سال کا ہے اسی طرح بات کر لیں L سیکٹر کی L سیکٹر جو ہے اس میں کچھ پلوٹ جو ہیں 200 فٹ یعنی مین بولیوار جو ہے ڈیویچے گجرانہ لگا اس کو ٹچ کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈ اگر کی جائے سپرلی تو ایک پچیس سے ایک تیس کے راؤنڈ فگر میں ان کی ڈیمانڈ چل رہی ہے کاؤس اپ لینڈ کی L سیکٹر میں نارمل پلوٹ 85 لاکھ سے سٹارڈ ہو کر اور میکسیمم 90-95 لاکھ تک چلے جاتے ہیں اب اسی طرح بات کر لیں جی سیکٹر کی جو کے تقریبا 80% ڈیویلمنٹ ہے وہاں پر نارمل پلوٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ 88 لاکھ سے سٹارڈ ہو کر میکسیمم 120 یا 125 لاکھ سے چلا جاتا ہے کاؤس اپ لینڈ کی ڈیل ہوتی ہے ان کے اوپر بھی ڈیویلمنٹ چارجز 32 لاکھ روپے ہیں جن کا ٹائم پیڑڈ 3 سال اب بات کر لیں کمرشلز کمرشلز کی ہمیں وہاں پر دو ٹائپ کیٹاگری دیکھنے کو ملے گی چار ملہ کمرشل آٹھ ملہ کمرشل کمرشلز کی فائل کی بات کرو ہے الوکیشن کی دو کروڑ روپے ڈیوانڈ چلتی ہے آرکیٹ میں باہر اس وقت نہیں ہے کمرشل کا اس طرح چار ملہ کمرشلز کی بات کر لوں دو ساٹھ سے سٹارڈ ہو کر ساڑھے تین کروڑ تک جو ہیں پلوٹس ہمیں ایزیلی پروائیڈ ہو جاتے ہیں جن کے پلوٹ نمبر لگ گئے ہیں ڈی ایچے گجرہوالا آپ کو یہ بھی میں بات بتاتا چلوں وہاں پر تین زونیں زون ون زون ٹو زون تھری زون ون اور زون ٹو پوزیشن ہیں اس طرح بات کر لوں آٹھ ملہ کی آٹھ ملہ جو ہے کمرشل وہ ساڑھے چھے کروڑ سے سٹارڈ ہو کر آٹھ کروڑ کی ڈیمانڈ تک چلے جاتے ہیں یہ بھی کوسٹ آف لینڈ کی ڈیل ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیولمنٹ چارجز جو ہیں وہ ساٹھ لاکھ روپے ہیں جن کا ٹائم پیڈیٹ تین سال کا ہے اور اسی طرح چار ملہ کے اوپر چیلیس لاکھ روپے ڈیولمنٹ چارجز ہیں جن کا ٹائم پیڈیٹ بھی تین سال کا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے دیئے گئے سکرین پر نمبر پر مصرح